ہم جو آج سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نیوکلیس ڈسکوری اس ایکسپیریمنٹ میں نیوکلیس جو ہوتا ہے ایٹم کا وہ بھی جو ہے وہ ڈسکور ہوا تھا تو یہ رہے ہیں موڈل ہے یہ بھی بیسیکلی ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ رہے پورڈ نے پر فارم کیا تھا ان نائنٹین ایلیون لارڈ رہے پورڈ ہی پر فارمڈ ایکسپیریمنٹ جس کے اندر کیا ہوا اس نے ایکسپیریمنٹ کی ڈیٹیل تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور پتا آنا چاہیے کہ ایکسپیریمنٹ کا فائدہ کیا ہوا اس کی ایکسپیریمنٹ جو اس نے کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایٹم کا سٹرکچر جو ہے وہ بتا سکے کہ ایٹم کے اندر الیکٹرانز پروٹانز اور نیوٹرانز جو ان سے ہیں یہ کس طریقے سے ان کی اسیمبلی کیا ہے ایٹم کے اندر کون سی چیز کس جگہ موجود ہے اس کو فائند آٹ کرنے کے لیے اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پر فارم کیا اب وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کو جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے ایک ریڈیو ایکٹیو سورس لیا کوئی ایسا ایلیمنٹ جس میں سے ریڈی ایشن جو انسی ہے وہ نکل رہی ہے نارملی یا وہ ریڈی ایم تھا یا پولونیم ریڈی ایم اور پولونیم اس کو جو ہے اس میں سے نکلنے والے ایلفہ پارٹیکل کو ریڈیو ایکٹیویٹی تین چیزوں کا نام ہے ایلفہ ریز بیٹا ریز اینڈ گیما ریز لیکن جونسی ریڈفورڈ نے ٹک کی that was the alpha particle تو یہ alpha particle ایمیٹر ہے جس میں سے ایلفہ پارٹیکل جونسا ہے وہ نکل رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے اس alpha particle کو ایک گولڈ کی فائل کے اوپر فائل is very thin layer of any metal گولڈ کی فائل کے اوپر فائر کیا بمبارڈ کیا اب اس فائل کی فائل کی لیندھ جو ہے آپ کے پاس وہ بھی given ہے point 00004 سینٹی میٹر یہ آپ کے بکس میں بھی منشن ہے اتنی بڑی گولڈ کی فائل تھی جس کو as a target لے کے اس کے اوپر ریز فورڈ نے alpha particles جونسے تھے وہ فائر کیے اب اس ساری سمری کے گرد اگر آپ یہ yellow blue color کی جونسی screen ہے اس کو دیکھیں تو this is detecting screen یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں photographic plate یہ ہم آگے بھی پڑھ کے آئے ہیں photographic plate made up of zinc sulfide اس کے اوپر جب بھی کوئی radiation آکے emit کرتی ہے تو یہ اس point کے اوپر جو ہے وہ glow کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اوپر جنسا ہے light flash of light جنسا ہے وہ produce ہو جاتا ہے تو اس نے کیا کیا اپنے اس target کے اوپر target کے اردگرد جو ہے آپ کے پاس ایک detective plate لگا دی تاکہ alpha particle کا behavior دیکھا جا سکے کہ جب alpha particle اس فائل میں سے گزرتا ہے تو گزرنے کے بعد کیسے سیدھا گزر جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو detect کرنے کے لیے اس نے اردگرد ایک photographic plate جونسی ہے وہ لگا دی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ نے اس نے یہ observe کیا کہ جو most of the alpha particles سے یہ جو thick line ہے یہ والی alpha particles کی it went straight یہ بالکل سیدھی جونسی ہے پاس ہو کے اس point کے اوپر آپ کے پاس detect ہونا شروع ہو گئی لیکن اس نے کچھ یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسی جگہوں پہ بھی جونسی ہے آپ کو points ملے جیسے کہ یہ یہ and all these points کہ کچھ deflection show ہوئی ہے کچھ particles alpha particles سیدھا جانے کی بجائے different directions کے اندر جونسہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں ان کی direction جونسی ہے چینج ہو گئی ہے اور کچھ جونسے ہیں وہ واپس بھی آئے ہیں واپس آنے والے angle کے اوپر fairly large angle جونسہ ہے اس کے اوپر بھی deflect ہوئے ہیں تو یہ چیز جونسی ہے اس نے study کی اب اور اس سے جو اس نے conclusion نکالا conclusion جو نکلتا تھا that was کہ atom کے center میں ایٹم کے center میں کچھ جو ہے کوئی heavy part جو ہے کچھ بہت ہی heavy چیز جونسی ہے وہ موجود ہے جیسے ٹکرانے کے بعد آپ کے یہ جونسی جو نکل رہی تھیں یہ سیدھا جانے کی وجہے ڈیفلیکٹ ہو گئیں اس کی وجہ اس نے یہ conclude کی کہ atom کے center میں کوئی جو ہے heavy part موجود ہے جس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد یہ وجہ بنی کہ وہ scatter ہو گئی ریز اور اس کو اس نے نام دیا کا、 nucleus کا ہے کہ ایس کو گر آپ دیکھیں تو ایس کا اس دیکھیں جب آپ اس کو دیکھیں اس کو گر آپ دیکھیں لیول کے اوپر اسی ایکسپیرمنٹ کا جو ہے یہ ریزلٹ ہے یہ آپ کے پاس ایٹمز ہیں جن کے اندر یہ یلو والے جون سے ہیں یہ جوالا جون سا پوشن ہے جو کہ براؤن جو کہ بلوش ہے یہ مطلب یہ آپ کا نیوکلیس ہے یلو والا اور اس کے اردگیر جون سے ہیں الیکٹرون کا کلاوڈ ہے ایٹم کے اندر اب ہوا کیا یہ الفا پارٹیکل جون سے ہیں وہ آ رہے ہیں کچھ الفا پارٹیکل جو سیدھے گزر گئے وہ تو یہ تھے کہ یہ کسی نیوکلیس سے ٹکرائے نہیں اور سیدھے پاس آٹ ہو گئے سٹریٹ یہ والی لائن ہو گئی جیسے کہ اب کچھ اس طرح کے دیکھے کہ جو اپنے راستے میں نیوکلیس سے ٹکرائے اور نیوکلیس سے ٹکرانے کے بعد ان کی ڈائریکشن چینج ہو گئی سیدھا جانا چاہیے تھا اس کو اس ڈائریکشن میں بٹ یہ چینج ہو گئی اس کی ڈائریکشن سیمیلرلی اگر اب اس کو دیکھیں تو یہ سیدھا جا کے نیوکلیس سے ٹکرائے ہے اور باؤنس بیک ہو گیا نیوکلیس کے سینٹر سے ٹکرائے کے یہ الٹی ڈائریکشن میں واپس آنا شروع ہو گیا اسی طرح یہ ہے یہ اس اینگل کے اوپر جو ہے دیفلیکشن اس نے شو کی ہے تو اس نے یہ بات شو کی کہ ایٹم کے سینٹر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے ان کا سٹریٹ پاتھ جنسا ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس نے کہا جی ایٹم کے سینٹر میں آپ کے پاس نیوکلیس جو ہے وہ موجود ہے اب یہاں سے جو ہے اس نے ریدر فورڈ نے ایک ایٹومک سٹرکچر جنسا ہے وہ پرپوز کیا کہ اس کے خیال میں ایٹم جو ہے وہ ایسا ہے ایٹم کا جو موڈل تھا وہ اس نے پیش کیا ہی سیڈ کہ ایٹم کا جو سٹرکچر ہے that is like our planetary جیسا کہ ہمارا سولر سسٹم ہے پلینٹری سٹرکچر ہے like our سولر سسٹم سولر سسٹم میں کیا ہوتا ہے سن سینٹر میں گھومتا ہے سن سینٹر میں ہوتا ہے موجود اس کے ادگرد جو ہے different آپ کے پاس سیارے جو ہیں different planets جو ان سے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اسی طرح third number پہ ہمارے پاس earth ہے اور اسی طرح آپ کے پاس 99 planets ہوتے ہیں جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ایک ایٹم کا سٹرکچر بھی موجود ہے جس کے سینٹر میں نیوکلیس موجود ہے جو کہ ایک ہیوی پورشن ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس الیکٹرانز جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں اس کے گرد سرکولر اوربٹس میں موو کرتے ہیں یہ اس کی بیسک ترین جو ان سے تھی ایٹومک موڈل کی اس نے شکل دی تھی کہ درمیان میں نیوکلیس اور اس کے اردگرد جو ان سے ہیں وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے اس نے ایک اور بات یہاں پر منشن کی اس نے یہ کہا کہ جو آپ کے پاس نیوکلیس ہے that is positively charged کیوں positively charged کیونکہ اس کے اندر جو ہے نیوٹرانز پلس پروٹرانز موجود تھے اب نیوٹرانز کے اوپر تو کوئی چارج نہیں لیکن پروٹرانز کے اوپر positive charge ہوتا ہے which makes positive charge on نیوکلیس لیکن atom as a whole is نیوٹرل ایٹوم کے اوپر کوئی چارج ہے وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا positive charge پروٹرانز کی شکل میں موجود ہوتا ہے اتنا ہی negative charge electrons کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیتے ہیں اور atom is neutral ایٹوم کے اوپر کوئی چارج نہیں رہتا لیکن نیوکلیس کے اندر چونکہ پروٹرانز ہوتے ہیں تو نیوکلیس is positively charged تو یہ بھی ایک point اس نے mention کیا next thing جو اس نے بیان کی وہ یہ تھی کہ جو electrons ہیں they are not stationary مطلب کہ electrons جو ان سے ہیں they are moving وہ رکے ہوئے نہیں ہیں اگر یہ ایک electron ہے یہ ایک نیوکلیس ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے گرد موجود shell ہے تو اس کے اندر جو یہ electron ہے یہ یہیں پہ کھڑا نہیں رہے گا it will keep on moving اس کی وجہ اس نے یہ بتائی he said کہ اگر تو آپ کا electron stationary ہو جائے تو کیا ہوگا کہ positive charge center میں موجود ہے اور یہاں پر for example ایک electron ہے جو کہ stationary ہے یہاں پہ رکا ہوا ہے تو ہوگا کیا کہ it will attract towards the positive nucleus آہستہ آہستہ تمام کے تمام electrons جو ان سے ہیں نیوکلیس سے آکے ٹکرا جائیں گے اور atom جو ہے will collapse atom کا جو structure ہے وہ اب collapse کر جائے گا تو یہ تھا رادرفورڈ کا atomic model جس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ electrons جو ان سے ہیں وہ stationary نہیں ہیں they are moving اگر وہ stationary ہوں گے تو نیوکلیس انہیں اپنی طرف کھینچ لے گا اور atom کا structure جو ان سے ہے وہ maintain جو ان سے ہے وہ نہیں رہے گا لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس نے تو یہ propose کیا کہ آپ کا جو electron ہے یہ اس direction میں orbital direction میں مطلب اس کے گیرد circular motion میں move کرتا ہے لیکن اگر تو یہ positive اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو یہ circle میں گھومتے گھومتے بھی جو ہے ایک وقت آئے گا کہ آگے اس کے اوپر گر جائے گا تو جو ریدر فورڈ کا اپنے آپ میں ایک بہت جنسی ہے بڑی چیز بڑی چیز اس لیے تھی کہ اس نے نئے راستے کھول دیے لوگوں کو کام کرنے کے لیے اور لوگوں اس کی بدولت اور بہت ساری theories جنسی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں اور ان کی explanation کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بہت سارا item کے structure کے اوپر کام کیا اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ موو ضرور کرے گا کیونکہ اگر یہ موو نہیں کرے گا تو یہ آکے نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا جائے گا لیکن اس کی موومنٹ میں بھی اگر اس کو کوئی چیز کونسٹنٹی اپنے اوپر کھینچ رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھومتا گھومتا نیوکلیس کے ساتھ آکے ٹکرا جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا تو یہ جو تھا یہ ایک unsatisfactory point تھا in rather forward atomic model مگر اس بندے نے آپ کو نیوکلیس اس ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں نیوکلیس اس نے ڈسکور کر دیا اور ایٹم کا بیسک سٹرکچر جو ہے بیسک سٹرکچر آج بھی اگر آپ ایٹم کو دیکھیں تو اس کے درمیان میں نیوکلیس اور اردگیس جانتے ہیں الیکٹران اس کے ریولف کر رہے ہوتے ہیں وہ جس چیز میں فیل ہوا یا جو چیز نہیں بیان کر سکا وہ الیکٹران کی مویمنٹ تھی کہ کس وجہ سے وہ نیوکلیس کے ساتھ آکے نہیں ٹکراتے لیکن ابھی بیسک سٹرکچر جنسا ہے ایٹم کا ریولف جیسا ہی ہے کہ سینٹر میں آپ کے پاس نیوکلیس ہے اور اس کے گرد الیکٹران جو ہیں وہ ریولف کرتے ہیں تو ریولف کی ورکنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ڈینائی نہیں کی جا سکتی یہ ایک بہت عظیم کاؤن تھا about the atom of the structure next جو ہے وہ بہر کا atomic model آئے گا وہ یہ چیز بیان کرے گا کہ آپ کا الیکٹران جو ہے وہ سرکلر مشن میں ہی کیسے رہتا ہے ہے وہ آہ سرکتر کیوں نہیں ہوتا تو this was the experiment and the model of atom جو discovery of nucleus تھا اور next time جو ہے ہم study کریں گے اگلی اگلا topic جو کہ ہمیں بہر atomic model کی طرف لے کے جائے